دوستو شیف کرپا وارڈ آف ایسٹروپ مستری میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم چلتہ کریں گے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں جس گھر میں ہم نواز کرتے ہیں اس پر اگر برکس کی شایع پڑھتی ہو تو وہاں اشب ہوتی ہے جائے شایع اگر دوسرے اور تیسرے پہر میں جانی دن کے مجدے میں پڑھتی ہو تو کافی اشب ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح کے گھر میں نہیں رہنے چاہیے جس کے اوپر برکس کی شایع پڑھتی ہو تو اس کے مجد کیا شک پر نام ہو سکتے ہیں گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی بنی رہے گی اگر گھر کے صدر سے نوکری کرتے ہیں تو انچاہیس تھان پر ان کی ٹرانسپر ہوتی رہے گی اگر کاروبار ہے کوئی بیجنس ہے تو اس میں پورا لاب نہیں ملے گا گھر کا جو بادہ برن ہوگا جو ایٹمسپر ہوگا گھر کا وہ سکت نہیں رہے گا گھر کا اپنے ہی گھر جانے کو دل نہیں کرے گا بچوں کی شادی میں بیگن بادائیں آئیں گی اور اگر شادی ہو بھی آتی ہے تو شادی کے بعد ان کی جو میرید لائک ہوتی ہے جو بیوہیت جیون ہوتا ہے وہ ڈسٹرڈ رہتا ہے گھر میں کسی نہ کسی سدستے کو کوئی نہ کوئی بیماری گھرے رہتی جائے اور مانسک طور پر سدستے خوش نہیں رہتے چنتاؤں میں ہی گھرے رہتے ہیں اس کے علاوہ جس گھر میں ہم نواز کرتے ہیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کے نزدیک اس طرح کے پیٹ نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے برکش نہیں ہونے چاہیے جن میں سے دودھ نکلتا ہو جیسے کی چمپا کا برکش ہو گیا پیپل کا برکش ہو گیا اس طرح کے برکشوں کے نزدیک ہمیں اپنا گھر نہیں بنانا چاہیے تو بھئی جائے تو میرا ویڈیو تھا کہ برکشوں کی شایعہ کا ہمارے گھر پر اشک پربھاؤ پڑتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرا چینل سکسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک ویش شیئر کر دینا موسیقی